السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کالبنيان يشد بعضهم بعضا اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک دیکھے یا رب العالمین محترم معزز حضرات علماء اکرام بزرگان دین ذمہ داران عظام عزیز نوجوان اس وقت میں ہم لوگ جس عظیم منوان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اور گاؤں کے اعتبار سے کس طریقے سے تحفظ ہو ترقی ہو اور تعلیمی معیار کو ہم بڑھانے والے بنیں تاکہ ہمارا گاؤں نمونہ بنیں تمام گاؤں کے لئے اس کے لئے چار باتوں کو بنیادی طور پر مد نظر رکھنا ہے جب تک یہ چار باتیں ہم مد نظر نہیں رکھیں گے کسی بھی گاؤں کی ترقی نہیں ہوگی اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو قریہ ہی اصل ہے تمام دنیا میں جتنے شہر ہیں وہ قریہ سے بنے ہیں اور ایک روز اول سے قریہ میں تعلیم ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی عدب ہوتا تھا اخلاق ہوتا تھا اور اس کے ساتھ و ساتھ عادتیں بڑی اچھی رہتی تھی اسی لیے پہلے ہی سے لوگوں کا ایک مزاج بنا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قریہ کا رخ کرنے کا اور خود حد اہلیم سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملا تو وہ قریہ والی ہونے کی وجہ سے بنو سعیدہ ہم لوگ ان کے قریہ کو بھی گئے اس جگہ کو بھی دیکھا جس جگہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا قیام گاہ بنایا گیا اور جہاں حضرت حلیمہ سعادیہ رہتی تھی جہاں انہوں نے حضرت شیمہ کے لیے ایک ہجرہ بنایا دھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام چھوٹے سے بچے تیلے پر بیٹھ کر تمام بکریوں کا معاینہ کرتے تھے آپ استنجے کے لیے جاتے تھے شق صدر کا واقعہ پیش آیا وہ تمام ایک ہی جگہ پر موجود ہیں آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو وہاں ایک بھی گھر نہیں ہے قبیل بنو سعیدہ ایک اتنا چھوٹا سا قریہ جس میں وہ ایک ہی خاندان اور ان سے متعلق لوگ بستے تھے پوری دنیا میں حلیمہ سعیدہ کا نام ہے لیکن وہ قبیلہ کہاں تھا جا کر دیکھیں گے اب تو وہ خندر بن چکا ہے بس آثار قدیمہ میں سے ایک آثار ہے بس اس جگہ پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی اور لوگ عام طور پر آج یہ تصور بن گیا ہم سب گاؤں والے گاؤں والے گاؤں والے گاؤں والے جتنے دنیا میں بڑے بڑے ایمہ ہیں علماء ہیں عطقیہ ہیں اولیاء ہیں اسفیاء ہیں ذمہ داران ہیں آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو سب قریوں ہی سے نکلے سب قریوں سے قریوں سے نکل کر کہیں سے کہیں پہنچ گئے تو ہم اپنے گاؤں کے اعتبار سے جس وقت فکر کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گاؤں کو نمونہ بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے نمونہ بنائے گا بشرت کے چار کام مد نظر رہے سب سے پہلا کام اس کام کے لئے متحد ہونا ضروری ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنی طبیعت درست کرنا چاہتے ہیں جب ہم اپنی طبیعت درست کرنا چاہیں تو آپ کا دل تو چاہ رہا ہے میں اپنی طبیعت درست کروں لیکن جیب خرچ کرنے کو تیار نہیں پیر چلنے کو تیار نہیں آنکھ دیکھنے کو تیار نہیں بدن جانے کو تیار نہیں خالی دل میں نیت کیا ہے صحت میری اچھی ہو جائے کیوں بھئی صحت اچھی ہوگی دار میں درد پورے بدن کے کائنات کے ذمہ دار مل کر دار کو یوں کہے اے دار تیرا مسئلہ ہے اور تو جانے مسئلہ تیرا ہے تو جانے ہم کیوں آئیں پاؤں کو کیا ضررت دار کے لئے چلنے کی ہاتھ کو کیا ضررت دار کے لئے ہلنے کی آنکھ کی کیا ضررت دار کے لئے دیکھنے کی اگر کوئی یوں کہے دار کا درد ہے دار کو جا کر علاج کرو بولو کائنا آتے بدن یوں کہے ہم نہیں جاتے کیوں بھئی دار کا علاج ہوگا دار کا علاج ہوگا ارے تم لوگ اردو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے دار کا علاج ہوگا آنکھ بالا کٹ کرنا بال بالا بڑھ گئے بالا کٹ کرنا پاؤں میں نہیں آتا آنکھ میں کٹ دیکھنا زبا میں کٹ بولنا بالا اے تو جا کٹ کر لگا جا بھگو تو بالا جا کٹ کر لگتی جا بالا بالا کٹ کٹ تمہ جانا تمہ گئے تو بالا کٹ ہوتی سو تو علماء فرماتے ہیں جس طرح کائنات وفی انفسکم افلات بسیرون اپنے علاج کے لیے اپنی صحت کے لیے اپنی دیکھ بھالی کے لیے جس طرح پورے آزان پورا بدن جا کر بیڑ گیا اب ڈاٹر صاحب بلا جناب تشریف لائیے کیا خصہ ڈاٹر صاحب دار میں درد تمہیں کی کبھی آئے پاو ہمیں نہیں سنہ آتا نہیں ہزرد ہمیں آئے تو سنہ آتا سنہ اکیل آتا آتا آئے آئے ہمیں ہمیں آئے ہمیں آئے ڈاکٹر ناک کو بلے باہر زیادہ نکل آئے جو درست اللہ جگ ہے داتا کا مسئلہ تھا اس لئے باہر آئے بھائی تمہارا مسئلہ بلے نیمی اگر کو ڈانٹ ڈاکٹر ڈاک کو ہدایت دیا تو گھر کس کا مسئلہ لے کر بولو بھائی اب ناک آن کا ڈاکٹر ناک کو الڈا رہا ہے دانا کا ڈاکٹر ناک کی تاریف کر رہا ماشاء اچھا کرے بھائی تمہارے بھائی کی فکر لے کو تمہیں آئے حالانکہ ناک بیمار ناک کیا ہے بولو بھائی میری بات سمجھ میری نہیں ناک بیمار دار کے علاج کے لئے ناک آئی ہے آنک میں درد آنک بھی آئی ہے بدن پیٹ میں بدن میں جلابہ ہو رہی ہیں انہوں بھی تشریف لو کی دامت برکات ہوں دار آنگا علاج کی فکر لے لکو تو تب جس طرح ایک ذرے کے علاج کے لئے بدن کی کائنات کو حرکت میں لانا پڑتا ہے اس کے بغیر بدن کا ذرے کا علاج نہیں ہوتا اچھی طرح سمجھو اگر پورا گاؤں کا علاج ہم چاہتے ہیں کون کون چاہتی ہمارا گاؤں صدر جائے ہمارا گاؤں نمونہ بن جائے ہمارا گاؤں بہترین بن جائے ہمارا گاؤں آلہ بن جائے ہمارا گاؤں مثالی بن جائے تو اس کے لئے سب کو حرکت میں آنا ہوگا سب کو حرکت میں نہیں میں گاؤں سر بھی آنا پہر بھی آنا میں گاؤں کے سر بھی آنا میں گاؤں کا گردہ بھی آنا میں گاؤں کے انتڑی بھی آنا میں گاؤں کی آنکھ آنکھ بھی آنا سر سے لے کر تلوے تک آنا آنا نہیں آنا تو ما شاء اللہ یہ اس وقت جو مجمع ہمارے سامنے ہیں گاؤں کے تالو سے لے کر گاؤں کے تلوے تک ہی گاؤں کے تالو سے لے کر تلوے تک ہی الحمدللہ بلو ادھر ہمارے خواتین گاؤں کے دھڑکنا گاؤں کی سانس گاؤں کی عزت گاؤں سراوی نمبر کی سر میں لاکر بگڑی آگی ٹھیک ملاقات مفتی صاحب سے سلام بات چیت کرتے کہتے چائی گی پیتے ہوئے درحال یہ دوستی ہوئی دوستی ہوتے ہوتے ہیں اچھا آپ افتا کیے حضرت آپ مفتی صاحب جیجے اللہ کا سکر کہاں افتا کیے دھارلوم دیوبت میں اللہ بللہ بللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کے اساتیزہ کون کون مسکم یہ تو ادنا درجہ قیرم نابی انہوں چاہروں میں پڑھائی نہیں حضرتا انہوں کا نام لے دی تب معلوم ہاں یہ جناب پڑھکو ہی سو چاہروں سکبلہ پور کے مفتی آزم انہوں سکبلہ پور کے کون پڑھکو ہی سو کیا تو خریوں میں ہاتھ کا ٹھکانہ آسان کمپوڈر آ کر بیٹھ گئی آگا ٹربن کر کمپوڈر کا ایک کلینر تھا ہسپیٹل میں ڈاکٹر کے نیچے کمپوڈر کمپوڈر کے نیچے کلینر وہ کلینر بند ہے کمپوڈر انہوں آ کر بلے با پیشنٹ آیا جلاباں کا پیشنٹ آتے ہی کمپوڈر کنے ڈاکٹر ساب ڈاکٹر بنگا سنا ڈاکٹر ساب ڈاکٹر ساب بلنا باز لوگاں سکھا کو دیتی مفتی ساب پور کو بلتے بلتے لوگاں مجھے مفتی بولنا شروع کریں گے انہیں مفتیس نہیں کیا بلیں گے لوگاں مفتی بولنا شروع کریں گے مولانا بولتے بولتے لوگاں مولانا بولنا شروع کریں گے حافظ آپ ایک جنر دو پارا چھپس کرے آسو انہیں فیمیس حافظ آپ حافظ آپ حافظ آپ حافظ آپ مہجا کو حافظ آپ کہاں حافظ کرے نہیں کہاں حافظ کرے نہیں 29 پارے چلはいی ہے آپ کو دو پارے ہیگڑے نگر مہافی صاحب نجھے دو پارے ہیگڑے نگر میں حافظ آب ہی فیمیس ہوگے توovanی جاؤ دست کے لیے دبا لے آؤ اب انہیں جاکو دیکھیں تو دست کے لئے لکھو ہے دو ڈبے میں لکھو ہے دست کے لئے کرکو انہیں کنفیوز ہو گیا ہے کیا رہے اللہ دست کے لئے نمبر ون دست کے لئے نمبر ٹو وہ کسے معلوم تھا وہ ڈاکٹر ساکو معلوم تھا نمبر ون کا تو کیا دست رکنے کے لئے کی دست چالوں ہونے کے لئے وہ کسے معلوم تھا سو وہ ڈاکٹر ساکو کیش معلوم تھا سو دست رکنے کے لئے ایک دبا دست چالوں ہونے کے لئے اور ایک دبا کتاہ دیبے تھے سو جو دیبے اب ہی وہ ڈاکٹر ساکو نے پشانی اے دست کے لئے ہونے لگا پا اب ڈاکٹر ساکوldigt سامنے ہbertہ پیشنٹ ہی سو پیشنٹ کو دست روکنا کی دست چالوں کرنا کی Mode سب کو معلوم ایک لے لکا دھا دو لے لکا دھا دھا اب ہو گیا انہیں آکر دست کے لئے لگا کو دیا انہیں پیشن کو دیئے دیئے پیشن جاکو جسے آلڈی ایک دن کو پندرہ دستہ ہولے کو تھے اسے دست جانے کے لئے دیئے تو کتے دستہ ہوں گے بہتو الخلا سے اٹھراشنی وانچ بردل کو سو گیا انہیں اٹھا آنا کئی کو کراف تاری ہاں چھو لے کو ہاں چھو لے کو ہاں چھو لے کو ہاں چھو گیا اسے اٹھا لے کو آئے آئے تو ڈاٹر صاحب بولے کیا بولے جائے سنوشی ہاں کلدی پکڑو بلے لے جاؤ گھر میں چھوڑا لیں گے اسے یہاں اس کی تبہ بگڑ جاتی ہے جاؤ گھر میں چھوڑ دو جانے فرار دوسرے خریے کو آکو دسپنسری کھولے راکٹر صاحب سب جانے خوشی کیا ڈاٹر صاحب کیتے رحم دل ہمارے گوھ میں آپ کو ڈسپنسری کھولے ہینا کیتے رحم دلوں نے یہاں ڈاٹر آئے گا یہاں ہاں 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 تو جہاں نہیں رہتے ہوں ڈاٹر صاحب آئے تو کتی ہوتے بھی ہوتے کی نہیں ہوتا جب آگے ڈاٹر صاحب گاؤں والے پر ہے ڈاٹر صاحب آگے ڈاٹر صاحب آگے ڈاٹر صاحب آگے ہنگاما اسی طرح چلتے چلتے ایک جلاب والا پھر آیا ہاں آتے ہی ڈاٹر صاحب بولے بھائی جی دست کے لیے دوائی لائیے انہیں سیدھا یا کم گنر آگے بولیا ڈاٹر صاحب کی اس بار میں پیر پکڑوں گا سر پکڑوں گا انہیں بولیا تُو پہلے دوائے لکھا بھائی نے 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 پہلے تے کیجئے اس مرتبہ میں سر کے جانے پکڑوں گا انہیں بول رہا سو ارے تو دوائے لے آو بھائی نے 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 پہلے یہ تے کیجئے کیوں گوجشتہ بار آپ سر کی طرف پکڑ لیے پورے جلابا میرے پر مارے آسو مرتبہ میں ہرگیز ہرگیز پہل کی طرف نہیں پکڑوں گا کس کی طرف پکڑوں گا سر کی طرف پاوائیں کی طرف تمہیں پکڑو اب انہیں پیشنٹ سوچیا کہ جلابا کی دوائے لینے آیا تو تدفین کا ماشنا چل رہا آیا تو جلابا کی دوائے لینے چاہیں گے گول کو ماشنا چل رہا ہے تدفین کا مہ پاؤں پکڑتوں تو ہاتھ پکڑے اس طرح حال میں لطیفہ اس لئے سنایا ایسے سب لوگاں رہتی ہیں کانوں میں بے اندھوں میں کانا راجہ بولے جیسا ایسا گاؤں میں بعض لوگ آ جاتی ہیں انہوں کیا سمجھتے ہیں بہت ہشیار انہوں رہتی سے کون لوگ بہت ہشیار انہوں رہتی سے کلینر ہشیار نہیں رہتی تھی ایک زمانے میں تو اس کے لئے کرنا کیا چاہیے جیسے میں نے کہا نیت نمبر دو تابیداری نمبر تین نہجے صحیح نمبر تین کیا ہے کیا نہجے صحیح کو تو طریقے کار صحیح ہونا چاہیے کیسا کام کرنا آڑے تیڑے لوگوں کے مشہورے پر نہیں چلنا مشہورے کا ایک ایڈویزر ہو کون ہو بھئی ایک ایڈویزر واقل مند ہو سمجھدار ہو تجربے کار ہو تمام حالات کو دیکھا ہوا ہو ہمارے قریے کی حمدردی رکھتا ہو ہم جب بلاتے ہیں تب آتا بھی ہو ہمیں بلاتے ہیں آؤ جی حضرت حضرت آؤ آنا نائی بھئی میں ٹائم نہیں کون سی گاڑی بھیج رہی اب ان کے مشہورے گاڑی کا ہیلیکاپٹر کا کرے تک کہ چنازہ دفن ہو کو چھے مینے ہو جاتا ہو آتی نہیں آتا بھی ہو مہارانا قاسم ورسار ہم تو لائلے کے پاس میں ایک کمیٹی بنا رہا تھا کمیٹی کے بعد مہارانا بولے جی ان کا نام تمہیں لکھیں ایسے لوگوں کا نام لکھو بھلائے تو آنا مجھے خوزانے بھی پھر دے اسے لیا کے کو خوزانے کو چھوڑو اسے خوزانے کی فرصت نے اسے آدمی کو لیا کے کو بھئی ہم سب مل کر جب بھی گاؤں کا مشورہ ہو جیسا پورا بدن حاضر ویسے پورے طبقے والے حاضر اور بلکل صحیح طریقے کے ساتھ کام سب ساتھ دینا کیسے بھئی ایک اصل بیان کرے ایک اصل طے کرے کیا بھئی سب جنہیں مکتب میں وقت کی پابندی کرنا سات بجے پورے بچے آنا مشورہ سے طے کرے سب جنہیں سین کرے ٹھیک ہے بھئی گاؤں والوں کے سامنے اعلان کریں بھئی تمام بچے انشاءاللہ سات بجے آئیں گے اب اب مسالک طور پر ایک پرانے ساتھی کا یا پرانے گھر اسے کہا کہتے ہیں لوگوں لوگ خاندان والے رہتے ہیں گاؤں میں ان کا بچہ ساڑھے سات بجے آ رہا آپ تمہیں بلے بیٹا دیکھو ساڑھے سات بجے بلائے تھے آپ ساڑھے سات بجے آ رہی ہیں آج آپ کا سبخ نہیں ہوگا گھر کو چلے جاؤ وہاں سے لڑنے آ گئے کیسا جی تمہیں ہمارا بچوں گھر سکتی جی گلخند انسان سب کے سامنے بیٹ کو چھنا سات بجے تے کرے سو ازان کا ٹیم تے کرے کی نہیں کرے بھئی ازان کا ٹیم تے کرے کی نہیں کرے نماز کا ٹیم بھی یہ جنہیں آئے نماز کا ٹیم تے کرے ہاں تے کر کوئی ہاں پورا لکھ کوئی اس آئے کی نماز کا ٹیم ساڑھے آٹ بجے ساڑھ ایک جنہیں ساڑھے بجے امام صدر رج یہاں کہا جی نماز پڑھا دے لی تمہیں نہیں بھی اس ٹیم ہو گیا بھائی کہے بھائی پچھے پڑھ کو دیکھنا دھا میں ہوں کی نہیں ہوں کھا پڑھا دے لی تمہیں امام صاحب کا کام کیا اقامت سوا آٹھ کوئی بھی ہو ترم خان اسے سب انتظار کرنا نہیں ہے سیدھا آ کر موزن صاحب اقامت بولیں گے امام صاحب مسلح پر کھڑے ہو جائیں گے آیا تو آ نہیں آیا تو جا تیری مرسی ہو تکبیر اولہ میں آیا تکبیر اولہ کا سواب ملتا نہیں ایک رکعت چھڑ گی ایک رکعت کھڑ کو پڑھ لے دو رکعت چھڑ گئی دو رکعت کھڑ کو پڑھ لے چار چھڑ گئی چار کھڑ کو پڑھ لے پوچھنا نہیں کئی کچھ نماز شروع کرے بل کو پوچھتی گیا اسی طرح ہمارے یہاں کھڑ کو جیسا کھڑ کو نماز پڑھتی لیٹ آئے تو کھڑ کو قرآن پڑھنا کھڑو کتے میٹ کھڑے ایک بار کھڑا ہو کئیسا میرے بچے کھڑا ہے کھڑانے کا اصول ہے ایک بار کھڑے گا دو بار کھڑے گا چوتھے بار پابندی سے آئے گا بولو بھی آئے گا بچے بگڑتی گئے کو ہمیں بگاڑنے سے بگڑتی کیا بیٹا حضرت ماردہ لے با تیرے حضرت میں پوچھتو آ آپ کو پہلے سچ حضرتہ کا مار نہیں کھانے کے وجہ سے سب سے بڑا علامہ بن گئی ہیں ان کو لہیت ایسا ایسا ماریا ان کو بھی نہیں مانا جے یہ آکر تمیلنا تو بینگلو سٹائل نہیں مانا جے ٹھیک ہے ہو گیا اور جنا اور ایک بار ہاتھ آنگیتہ لگایا ہاتھ آن توڑ دا ہوتوں کسے کسے امام صاحب کو یہ چلر کے سامنے انہیں جاہل خاندان میں جہالت کو وراثت میں پھیلانا چاہ رہا ہے یہ جاہل بچے کو کیا کہہ رہا ہے اس کے سامنے اب اس کے سامنے استاذ کو وہ بات بلے تو اس کے دل میں حضرت کی عزت ردی کیا بہی ردی کیا کیا بولنے گا یہ سب آگا جن دے حضرت بلاؤ ہمارے دادا کو اور ابھی ہو رہا نہیں ہو رہا اس واسطے ہمارے یہاں جائے ساتھے ویسے چھے سو کیا بھی دیکھو میں جو ووپنلی جو بات کر رہا ہوں جو ہے وہ بول رہا ہوں حضرت ابو صاحب رحمت اللہ علی تشریف فرمائیں دفتر میں بہت پرانے بزرگ بہت پرانے میرٹ کے ماشاءاللہ ان کے گھر کو بھی گیا ہوں جماعتوں میں ہم لوگوں کا جانا آنا ہوا بہت عجیب قریص صاحب قربانیوں والے اور ہر طبقے کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح بزروں کے ساتھ بزروں کی طرح جو طبقہ ملتا وہ طبقے کے ساتھ وہ طبقے کی طرح حضرت ہو جاتے تھے تو حضرت استاذ ان کے وہاں بلے قریص صاحب کو بلالے کابا حضرت جگو حضرت قریص صاحب جی اببا بلالی انہوں خوشی دل میں کیا اببا فل بلتی قریص صاحب کو قریص صاحب بیٹو قریص صاحب کیا قریص صاحب بچے کو آپ مارے کے دنہ قریص صاحب ہاں حضرت سبق نہیں سنایا یہ تین دن سے ٹھکا رہا تھا میں اسے پیٹائی کیا تمہا پیٹائی کیسا کرنا نہیں معلوم قریص صاحب کیسا کرنا میں بتاتا ہوں دروازہ بند کر با بند کر لے کو جو دیئے حضرت حضرت رتفاللہ صاحب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے وہ آخری دن اببو جان پیٹ کر یہ سمجھا دیئے استاذ کی شکایت یہ ایک لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے یہ ایک لفظ rend كیسا آیاد الرزمان سے شکایت什ابت join سب سے بدترین شاگرد ہے وہ جو استاد کی شکایت کرے بدترین بیوی ہے وہ جو شوہر کی شکایت کرے بدترین مختدی ہے وہ جو امام کی شکایت کرے بدترین مرید ہے وہ جو پیر کی شکایت کرے شکایت تیری زبان سے استاس کے بارے میں کیسا بھا استاس کا مار پھول کا ہار ایک زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اب مارا نہیں کھانے کا نتیجہ جہاں تھے وہاں چھین سو جو جو مارا کھا کوئی کہاں سے کی کہاں کی چلے گئے میں خود ہمیشہ کہتا ہوں بے ہمارے اساتیدہ کوئی گھنٹی میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسی نہیں جو دن کٹکا نہ کھایا ہو مار نہ کھایا ہو میرے استاس محترم جماعت میں تھے میری تقرر ہی دارلوم شاہ اللہ میں پہلی گھنٹی ہماری سلمال علوم سلمال علوم وہاں سے فون کرے حت مونا ریاض حمد صاحب سلم کون بھی لیتے نہیں کون کی نئے استاد آپ کو لے لے گتے نہیں نظام کون لیے نظام الدین نظام الدین بول رہے ہیں نظام الدین کے ذہن میں آہی نہیں رہا کیوں مٹھوس طالیب علوم جو نظام الدین ان کے دماغ میں آ رہا ہے وہ تو طالیبین زندگی میں سلمال علوم کا ایک سبق بھی سمجھا نہیں انہیں کیسا پڑھا سکتا آپ کو دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑھ رہے ہیں ہنہیں ہنہیں کہ یہ بچہ کیا بتانے کے منشاہ یہ سب اساتیزہ کی تربیت کی بدولت ہم سب مل کر جب گاؤں کا ماہول بدلنا چاہتے ہیں ہم بھی پابند بچوں رہے ہیں مدرسے میں انہیں پڑھتا سوتا کیا کرتا بھئی کیا کرتا پیٹ خالی رہا تو دماغ کام کرتا ہمیں سے ادھ رکھو اور جتنے دماغ والے آج دنیا میں موجود ہیں ایک زمانے میں بھکے سوئے سادمیاں ان لو تاریخ اڑھا کر پڑھو بھکے سوئے سو پیٹ جب خالی رہتا ہے دماغ کام کرتا ہے جو پیٹ بھر لیتا ہے دماغ کام نہیں کرتا اور ہم لوگ میں یہ نہیں کہتا پیار دو بھئی بچوں کو پیار دو پیار کی جگہ پیار ہمارے والدین کی تربیت ہمارے بڑوں کی تربیت پیار کے ٹیمپو پیار غصے کے ٹیمپو غصہ مار کے ٹیمپو مار نگرانی کے ٹیمپو نگرانی محبت کے ٹیمپو محبت بچوں کو کھلانا پلانا والا ٹیم پڑھائیے میں یہ اسکیوز نہیں لیکن آج کل آج کل زمانہ آگے بڑھ گیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں مداریس میں بے معرومت برنہ ہمارے جو دست شفقتیں ہوتی تھیں وہ بہت مشہور ہوتی تھیں ہم بول دیتے بھی اب دست شفقت کا زمانہ چلا گیا اب دست رحمت کا زمانہ ہے بچوں کو پیار سے سمجھاؤ محبت سے سمجھاؤ ان کو اپنا کر کھیل کھلاتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ بچوں کو اپنا بنا کر پڑھایا کرو اور الحمدللہ تمام اس بات کی کوشش کرتے ہیں مکاتیب میں بھی مداریس میں بھی بچوں کو اپنا بنا کر پڑھاتے ہیں تو ہمارے والدین خاص طور پر اس بات کی کوشش کرنا بچے کے مکتب سے دس منٹ پہلے روانہ ہو جانا گھر سے روانہ ہو جانا اور جاتے وقت یونی فارم جو متعین کیا گیا عام طور پر مدرسے کو بچہ آتا وہ پرانے جیل کا خید خیدی نکلے سکاتا سو چڑی پہنے لے کو بنین ناک میں رینٹ چہرے میں کالک مسجد کی ٹوپی پہنے لے کو خیدی کرنے سکاتا اللہ علیکم حضرت علم السلام آبا آہ ہونے والے ابوالک اللہ مازات تشریف لائیے تشریف لائیے ایسا چاہنا سو کہ تعدب کے ساتھ بھیجے ماشاءاللہ اسکول کو جاتے وقت بچے کو پول رامار کو یہاں کرسی فلٹکا کو بچے کی یونی فارم کو اس طریقر کو اور ہو سکے تو لیٹ اتر لگا کر بچے کو بڑے ڈسپلین سے اسکول کو بھیجتے ہیں تاکہ اسکول کے بچوں کے سامنے میرا بچہ زلیل نہ ہو اور ٹیچروں کے سامنے زلیل نہ ہو ورنہ انڈسپلین پر بچے کی کاروائی ہوگی ہمیشہ یہ گندہ آتا ہے بچہ لیکن مدرسے میں کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے بے ڈھنگا طریقے سے مدرسے کو بھیجتے ہیں توبہ کریں گے انشاءاللہ دیرے دیرے قرآن خود حکم دیتا ہے خضو زینتکم عند کل مسجد جب نماز کو آؤ تب بھی اپنا حسن کے ساتھ آیا کرو خوبصورتی سے آیا کرو اچھے بن کر آیا کرو بہترین لباس میں آیا کرو قرآن کہتا ہے اور ہمیں لوگاں کھٹی لنگی رکر کر دیں مہینے میں ایک بار دھونے کی مسجد کو آتے ساتھیں پہو لنگی پہنے لے کو کھٹی ٹوپی دال لے کو آرہاں آوکو کھڑتی نماز میں وہ چھزرت آفیس کو جاتے وقت ٹپ ٹپ بن کر جائیں گے گھر کو آنے کے بعد مسجد کو آنے کے لئے کھٹی لنگی پہنے لے کو آئیں گے یہ کیا طریقہ ہے بھئی ہمارے بزرگانی دن ہمیشہ کہتے ہیں جو لباس پہن کرتے ہیں مسجد کو جاتے ہیں ساتھیں جاتیں کو دیوانا بیٹ کوئی سے دی چھا میرا دامت کو دی دامت دی تھی کیا رہی سا غلی سے انہیں بولنگی 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 بیوی کیا کرتی ہے چاہے وہ کئی صاحبی ہو اپنا شوہر جب ساس کے گھر اپنے مانکہ گھر اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے اچھی اچھی جوڑے اٹھا کر رکھتی ہیں سادھی کو جاتے وقت ہمارے شوہر پر لگ بڑھے تو چاروں کے نظر میں ماشاء اللہ کیا آج کل چچا بھو چمک رہی ہیں کیا آج کل پھوپا بھو چمک رہی ہیں ہے نا بھئی بولا نہیں بولنا کیا کیا نہیں ان کو بہت محبت سے لکائی سو خصور سے ہوتا نہیں بھئی ہری ایک سج کر دیکھنا چاہتے نہیں چاہتے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اللہ کے گھر کوئی اتنا خلیص کپڑا کیوں تو یہ نظام بنانا چاہیے ہم اپنے گاؤں کے جیسے کہاں پہنے گیا حضرت مولانا سید احمد صاحب پہنے پہنے سے پوچھا گیا حضرت دینداری کے ساتھ رہنے کے لئے کیا کریں امریکہ والے تو حضرت نے فرمایا بچوں کے سر پر ٹوپی پہننے کا احتمام کیا کرو کیا پہنے کا احتمام ایک زمانہ تھا کون دی بغیٹے پہنے تھا جب ابھی مزید کو اب سٹائل ہو گیا پورے پڑھا گھو چار کلو کا جینس پین پہنے ملوم اندر حرارت میں پورا پکلے گھرتا سو حرارت میں ایک صاحب پوچھے لگے آج کا نو جوانوں کو بچے کیوں نہیں ہوتے کیا حضرت سنو جینس پینٹ کی وجہ سے یہ پورے پڑھا گھر جینس پینٹ آپ نے لگ پھرے گا تو بچے کچھ سو دین کو وی ٹو آورز ٹو زندگی پر ہسے چجا نہ سو وی گیجر آورز نیور جینس پینٹ کتنا مزیر ہے حکمہ سے پوچھو ٹو بھی نہیں پہنے دے ایک صاحب کو بہت کے کہے توپی نہیں پہنے دے میں کیا کہنے لگے نہیں حضرت ٹوپی کٹنگ کر دیں ٹوپی کے سکاچ کٹنگ کر لیا انہیں دیکھیں تو ٹوپی کٹنگ کھٹورا کٹنگ چمبو کٹنگ کٹنگ میں الگ الگ کٹنگ اس میں پک کٹنگ دانکی کٹنگ منکی کٹنگ لا حلو لا خوا ہارٹس کٹنگ ہارٹس گھوڑے کی اعتبار سے ان تمام کٹنگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے تو ہم اپنے بچوں کو پابند بنائیں اور ابھی ٹوپی پہنیں گے انشاءاللہ کیا پہنیں گے بھائی اور مزید تو آتے ہوئے اس بات کا احتمام کریں ایک جوڑا نماز کے لیے جببہ پیجامہ یا جببہ لنگی نماز کو آتے وقت سب جببے پہن کرانا تمام مستورات سے بھی گزارش کر رہا ہو یہ شیٹان سلانے کا سلسلہ ختم کرو تمام بچوں کے لیے بھی تمام بڑوں کے لیے بھی ختم وہ لباس ہمارا لباس نہیں ہے مسجد کو جب آئیں گے انشاءاللہ مسنون لباس میں تمہاری مسجد میں اگر یہ مسنون لباس میں آ کر دیکھو کتنا نور بڑھ جاتا ہے گاؤں میں بڑھے گا نہیں بڑھے گا بھئی بڑھے گا نہیں بڑھے گا تو اسی لئے ایک بزرگ کہنے لگے لباس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حکم دیتے تھے علیہ سفی یا اسوہ کیا میرے لباس میں نمونہ نہیں ہے جیسا لباس سرکار پہنٹے تھے تمام صحابہ اسی طرح کا لباس پہنٹے تھے جو بھی جو بھی آتے نیس آتی ابھی تو کیا پوچھتے تھے مجمع کو دیکھ کر اب تمہیں اندازہ لگاؤ میں جیسا ہوں ویسے پورے لباس ویٹ این ویٹ میں رہے تو کون بھی مولانا کون بھی مولانا مولانا کیا جی پورے مولانا سے کہہ دیکھ نہیں ایکسورڈ یونیورسٹی میں مولانا سجد صاحب مدد ذلہ تشریف لے گئے انہوں نے کہا کالیج کی سٹوڈنٹ سے مجھے بات کرنی ہے تو سب کو جمع لیے حضرت آئے مجمع دیکھ رہت کہنے لگے بھئی میں آپ سے کہا کالیج کی سٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے یہ تو حفاظ علماء لگ رہے ہیں ان سے نہیں کالیج کے بچے کہاں ہیں تو کان میکر کہنے لگے حضرت یہی بچے ہمارے کالیج کے سٹوڈنٹ سے ہیں حضرت کہنے لگے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے محیرت میں پڑ گیا اس ملک میں فرعون نے جو اللہمہ اقبال نے کہا یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا افسوس کہ اس کو کالیج کی ناسو جی کالیج میں کیا ہوتا ہے اگر فرعون کو پتا چلتا کالیج کھول دیتا سلسلے نبوت بند ہو جاتا سب کو کہتا سب پورے بچوں کالیج میں ڈالو کالیج میں پڑھنے والا کبھی نبی نہیں بن سکتا لیکن اللہمہ اقبال اگر یہ منظر کو دیکھتے اپنا مصرہ ہی بدل دیتے کالیج میں رہ کر ڈاڑی کالیج میں رہ کر سنت کالیج میں رہ کر جبا پیجاما اس سے اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں گا بھئی تو ہمارا لباس ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں بھئی سنت والا لباس پہنو بچہ بچہ ڈھنگوالا ہو جاتا صرف آپ جو لباس عام طور پر اگریس کا وہ پہناؤ پہنتے ہی جیب میں ہاتھ جیب میں جو ہی ہاتھ جائیں تو کیا مطلب خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں اس لئے نوجوان بچوں کے پورے جیبا میں سراخہ ہی سراخہ نہیں سو جیب بچھتے ہاتھاں ڈال 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 گو سراخہ کیا ضرورت اس سراخہ میں ہاتھ ڈالنے کی خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں تو علماء کیا فرماتے ہیں سٹائل ہی بدل جائے گا اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ کا گاؤں کو بدلنے کے لئے حضور نے کیا دعا سکائی یا اللہ اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی یا اللہ میرے اندرونی حصے کو میرے دل کو میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے میرے ظاہر کو نیک لوگوں کی طرح بنا دے میرے ظاہر کو بلو بھئی کس کی طرح بنا دے نیک لوگوں کی طرح ظاہر کتنے عیسے ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں ان کو دیکھ کو لوگا مولانا سمجھ جاتی کیا سمجھ جاتی آئیے مولانا نہیں مولانا نہیں نہیں آئے انہوں شرمندہ ہوگا نہیں مولانا نہیں بھی مولانا کی سکا ٹوپی پیمتو لیکن میں مولانا نہیں کیوں ہلیا 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 کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ ان کو جو عزت دیا ہے وہ عزت مت پوچھو کیا مقام اللہ کس کی وجہ سے ہلیا اور یہ ہلیا کوئی معمولی چیز نہیں اس لئے ہمارے مستورات اور ہمارے مرد حضرات ابھی اسی نیت کرے بچوں کو ہلیا سکول یونی فارم یونی فارم کے حد تک فیکٹری کجاری فیکٹری کے حد تک کام کجاری کام کے حد تک میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ آپ یہ کام کو کام کو یونی فارم سمجھ کر جاؤ لیکن کام سے فارغ ہو گئے اس کے بعد آپ کا جو لباس ہوگا آپ کا جو ہلیا ہوگا وہ انشاءاللہ نیت کرو سنت کے مطابق ہوگا یہ ادنا درجہ ٹوپی ٹوپی ہمیشہ سر پر ٹوپی رہے گا تو ایک بزرگ عجیب بات کہنے لگے یہ تو یہ ہے کہ آپ مسلمان کی طرح ٹوپی پہن لیں گے تو انشاءاللہ پہلی بات آپ مسلمان سمجھے جاؤ گے دوسری بات دماغ اُلٹے سیدھے سوچ سے محفوظ رہے گا آڑے تیڑے سوچاں سوچتے نہیں اس سے محفوظ تو اس لیے تیسرا جو کام ہے وہ ہم یہ نیت کریں نہجے صحیح صحیح طریقے سے گاؤں کو ایک ترتیب پر لانے کی کوشش کرنا اس کے لیے بچوں کے لیے مکتب عورتوں کے لیے عورتوں کا مدرسہ جیسے میں بتایا نا تمام بدن کی صحت کا خیال کرنا پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے وہی حکیم سب کے لیے علاج آنکھوں کا علاج بھی وہی زبان کا علاج بھی وہی حلق کا علاج بھی وہی دل کا علاج بھی وہی پیٹ کا علاج بھی وہی داتوں کا علاج بھی وہی بالوں کا علاج بھی وہی ہر چیز کا علاج جلدی امراض کے علاج بھی وہی ہٹیوں کا علاج بھی وہی وہ حکیم صاحب کے پاس چلے جاتے پورے بیماریوں کا علاج بتا دیتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا اب الگ الگ اس پر ہڈی والے ہڈی والے ہڈی ہی کو دیکھیں گے بالا والے بالے وال کو پیٹ والے پیٹ کو ناک والے ناک کو دانت والے دانت کو علم بڑا نہیں علم گھٹ گیا اسی طرح ہم جب پورے بستی کی فکر کر رہی خالی بچوں کا فکر کرنا یہ ایک حصے کی فکر وہ فکر کافی نہیں ہے ہر حصے کی فکر کرنا کیسے مردوں کے لئے تعلیم کی ترتیب کیا کیا ابھی شرمانی ضرورت نہیں ہاں ایک بزرگ ہمارے ساتھ فارغ ہوئے ساٹھ پر دو سال کے انتقال ہو گیا ان کا وہ تشریف رانے کے بعد ماشاءاللہ بہترین مدرسہ قائم کے مدن پلی میں سات سال مدرسے میں محتمی بن کر رہے ہیں آٹھ پہ سال ان کا انتقال ہو گیا ماشاءاللہ آج ان کے بچے مدرسہ سامال رہے ہیں بتانے کے منشاہ کیا کہ ہم نیت اگر کر لیے انشاءاللہ ہم لوگ ضرور بھی ضرور تمام طبقات پر محنت کریں گے تو ہم لڑکیوں کا الگ بچیوں کا الگ بڑی عورتوں کا الگ ایک ہی گھر میں اگر ایک معلیمہ دو معلیمہ تین معلیمہ اگر ہمارے گاؤں کو مل گئے عورتوں کے اندر بہترین ترتیب بنا سکتے ہیں معلیماتوں ہوں گے ماشاءاللہ گاؤں میں جی ان کا نظام بنانا انشاءاللہ ایک صاحب کہنے لگے حضرت ہمارے گھو میں کون بھی مولیم کون دے تو بھیجو بیجنا گیتنے کا نہیں تمہارے یہاں بچے شادی کرنے والی ہی کی نہیں ہاں ہی مولیمہ تلاش کرو شادی کرو گاؤں کو آئیں گے وہ باہر سے کیسا آسکتے ہیں کون بھی نہیں آسکتے مولانا ہمارے گاؤں میں مولانا نہیں ٹھیک ہے بھئی مولانا دامات کو لے لیو مولانا آ جائیں گے کتنا آسان ترتیب یہ اللہ کا عجیب نظام یہ جو نظام ہے بھئی یہ مولانا نظام نہیں ایک عجیب بات ایک مزرگ کہنے لگے خود کے بیٹے کو ہم لائق نہیں بنا سکے لیکن لائق دامات تو لا سکتے ہیں خود کی بیٹی کو لائق نہیں بنا سکے لائق بہو تو لا سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیسا نظام اسی لئے کیا کہتے ہیں سن سن ان لا ڈاٹر ڈاٹر ان لا مگل مر مگل مگن مر مگن تمیل سمیشتھی ہیں کامیل سمیشتھی ہیں کامیل سمیشتھی ہیں کیا جی مونڈی حالان ابھی پیشت دینا پر دکتا عربے تمیل الہ دیما پریوم اللہ مدیلے ناں سوالوں گا مگل مر مگل مگن مر مگن ایک ہے بیٹی انہوں اور بھئی اور ایک بیٹی مر مگل اور ایک بیٹی ترجمہ کیا اس کا کیا یہ ترجمہ اور ایک اور ایک بیٹی مر مگل ارے بھئی جو بہو ہے نا تمیل میں کیا بولتے ہیں اس کو مر مگل ہوتا ہے کیا اور ایک بیٹی بھئی انہیں بیٹی کہا بیٹی انہیں کون انہیں اور ایک بیٹی مر مگل اس کے پاس انہیں کون بیٹا انہیں کون اور ایک بیٹا اینی مر مگن جوین داماد تو تمہیں بیٹی کو نہیں بنا سکے بھئی بیٹی کو نہیں بنا سکے تو کیا کر سکتے ہیں جی بھئی بہو کو تو لاسکتے ہوں انشاءاللہ بلو جی کلیمہ پڑا پڑا کو میں سست ہو جاروں بیٹی کو تو لاسکتے ہیں انشاءاللہ بھئی ڈاٹر انلاو کو لاسکتے ہیں بیٹا نہیں بن سکا داماد کو لاسکتے ہیں انشاءاللہ داماد کو آپ لائیں گے اللہ تعالیٰم ایسے داماد چھپکے تو بھی کہاں تبا داماد کیا کریں ہوتل میں انہوں کیشئر بن کو ویسے داماد آنکھ لانوں کو انہیں ہاں بھی آگا ہوتلوں کو بڑھ لیک بڑھی آتی کیا جی کر رہی ہیں تمہارے داماد عالم ملانا کیا کر رہی ہیں نہیں انہوں کو کار شو روم میرے تین سو آرے جاو جی لے لکا ہے کار شو روم آلیم کار شو روم آلیم سب نکو ہم نا مدرسہ پڑھانے والے آلیم تعبت میں چلنے والے آلیم امت کی فکر کرنے والے آلیم سمجھے جا بھئی مکتب کو سمالنے والے آلیم گاؤں کو نبھانے والے آلیم ویسے آلیمہ بہت مل جاتی کیا کر رہی ہیں نہیں انہوں ملانا ہنہ جی انہوں ہول سل بزنس کرتی ملانا ویسے آلیمہ سب ضرورت نہیں دمڑی کا فائدہ نہیں یہاں بھی لاؤں کو ایک کانٹر کھلک بڑھ جائے گا انہیں بینوں گروہ میں آ کر یہاں ایک دکان کہاں جی ہے دکان وہ ہمارے ساس کے گھر میں ایک دکان ہے ملانا ہمارے سالے کے گاؤں میں ایک دکان ہے اس کے وقت تمہیں شادی کرے ساس کے گھر میں ایک دکان کھولنے سالے گھر میں دکان کھولنے شادی کرے بھئی شادی کرے کیوں تاکہ آپ سسرال کا فکر کرنے والے بنیں وہی سے عالم کو تلاش کرو بیٹی ہیں لگ رہی سید بچی کو تلاش کرنا جو فکر مند ہو پڑھنے پڑھانے کا جذبہ رکھتی ہو خدمت کا جذبہ رکھتی ہو شوہر کے عدب کرتی ہو سسرال کو اپنانے کا مزاج رکھتی ہو اور سب کے ساتھ ملنسار ہو شادی کر لے کو آگئے عالمہ کو انہیں عالمہ شادی کر لے کو آگئے کابت تو لگ سکا بیٹھی ہوئی ہیں حلری بھی نہیں حدری بھی نہیں بعض لوگاں رتیمی سا خاموش انہوں آگو سلام کرے تو وَعَلِكُمْ سَلَامُ مصابعہ کرے تو جی خیریت کیا الہمدلیلہ سٹیچو سٹیچوس کی سگا سٹیچو کیا کرتی ہیں بٹن دبائے تو حلتی بٹن دبائے تو حلتی پڑاؤ ماں پڑاتی پکاؤ ماں پکاتی آؤ ماں آتی جاؤ ماں جاتی یہ کیا بھی یہ جائن رابٹسکا ہو گیا رو بو رو بو ہو گیا رو بو جذبہ ہو بے حس کو حس بنانے والے بولو بے حیاء کو حیاء بنانے والے بے شرم کے اندر شرم پیدا کرنے والے ساکینین کو متحرکین بنانے والے جو فائل ہو گئے ان کو فعال بنانے والے جن کے اندر حرکتیں ختم ہو گئی ان کے اندر حرکت لانے والے تب جا کر گاؤں کا ماحول بہترین بن جائے گا انشاءاللہ کریں گے بھی انشاءاللہ تو چوتی جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ تمام گاؤں والے تمام گاؤں والے مسجد کو سنت والی مسجد بنانا دیکھیں بدعت والی مسجد دیکھیں سنت سنت والی مسجد کسے کہتے ہیں سنت والی مسجد مسجد گاؤں کا مرکز مسجد کیا ہیں تمام کا تعلق مسجد سے ہو بھئی نکاح خالی نکاح کے ٹیمپ بزر رہا تصدیق نہ مات دیو بھی بنگدر میں بچی دیکھو ہی ہمیں ادھر اللہ جا کل ٹرد دینا خالی اس کے واسے جاتی ہیں تدفن کرنے خبر تن گل ٹرد دیو بھی یہ دو کے واسطے آتی ہیں تیسرے کہتے ہیں کون بھی آتا ہے نہ مسجد اسے جانتی نہ انہیں مسجد کو جانتا نہ مسجد اسے جانتی حشر کے میدان میں مسجد کو بلائے گا اے مسجد یہ مسجد کے نام کیا بسم اللہ مسجد بسم اللہ مسجد جی در پڑھا تمہارے نماز یہ کیا مسجد دیکھے کون اللہ اللہ یہ دید کو آتا تھا اسو حضرت انہیں انہیں کب تو بھی جمعہ کو آتا کب تو بھی نہیں آتا کیا بلیا مسجد کا خادم کو بل رہا نہ نہیں ہمارے مسجد کو بلی آنا انہیں کہو تمہارے مسجد کیسی کب آتا گواہی مسجد دے گی کریں گے انشاءاللہ مسجد گواہ بننا یا اللہ صبح سے شام تک دعا ذکر میں یہاں بیٹھتے تھے انہوں زمین گواہی دینا مسجد کا درو دیوار گواہی دینا مسجد بتانا کہ ہم کون ہیں اس کے لئے کرنا کیا چاہیے ہم لوگ مسجد کے ساتھ لگے رہے ہر کام مسجد سے پڑھنا مسجد تربیت مسجد میں جو کچھ بھی ہمارے زندگی سے کوئی مشورہ کرنا بھئی ہمارے دامت کے بارے مشورہ کرنا علماء کی ایک جماعت مسجد میں ہمیشہ ہم لوگ ایک تہی کر کر رہے بھئی مسجد میں کوئی بھی ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے گاؤں میں چھل کر لینا اس کے پاس کیا کرنا علماء کی ایک جماعت بنانا ملانا جی ایک جماعت چار ادمی پانچ ادمی کی جماعت کوئی بھی گاؤں کا مسئلہ ہو تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے علماء دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں ایک دنیوی ایک شرعی دنیوی مسائل وہ ذمہ دار حل کر لیں انتم اعلم بی امور دنیا کم حضور علیہ صلی کے پاس آئے صحابہ عرص کرنے لگے حضور ہم لوگ خجوروں کا نکاح کراتے ہیں خجور کے خوشوں کا نکاح کراتے ہیں نکاح نکاح کیسے کہتے ہیں خجور کے خوشوں میں بھی لیڈیز فیمیل اور سمجھیں تو پھر کیا ہوتا تھا خوب خجوریں نکلتی خوب خجوریں آتے خوب اس وقت جو خجوروں کی آمد ہے دین گناہ چار گناہ پانچ گناہ دس گناہ پندرہ گناہ ہو جاتا تھا کھیتی خوب ہوتی آمد لی بھی خوب نفع بھی خوب خضور سبھل اے ایسا بھرکتہ کرو نو چھوڑو دیکھے تو گھر کو کھانے بھی خجور آئی نہیں اس سال گھر کو کھانے بھی سبجینے سنڈریں کیا بھی گھر کھانے بھی خجور آنی آئی دیکھے ساتھی آ اللہ حضور کے پاس حضور جی کیا خصہ صوب کے چہرے اتر کو کیا بھئی نہیں کیا بھی نہیں کیا بھئی بھئی نہیں کیا بھئی نہیں بھئی نکا کرو ہمیں لوگا نہیں کر رہے خجور گھر کو بھی نہیں آیا حضور بیش دور کی بات دوسرے جگے ایک سپورٹ کرنا تو دور کی بات گھر کو نہیں آیا کیا ہوا نہیں تو بھئی دیکھو بھئی یہ سو مشورے میرے پاس کرو کو کھیتی بڑی کسا کرنا ایک جنہ آکو میرے پاس حضور چپس کان کھان ہوسر چپس کھان 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 آیا سو کھان کھان کھل لیکو پلاسٹک آنکو پوچھ رہی سو بی خوفان ہوسر پلاسٹک کھان 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 میرے پاس کھان 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 لگا لوگیس کے چیز میں کمپنی وہ پلاسٹیک کمپنی کائیں میرے پاس پشتی کمپنی کے جا کو اسے پوچھو جا پلاسٹیک پر دگانے پیٹھا ہوا ہے میرے پاس پوچھو جا مطلب تو بچارے عمر رشتی آجنی انسان تھے دیکھو تو مجد رکو جی رکو جی رکو جی نیٹمے دالکو پلاسٹیک کمپنی ان بینگلور دالکو ان کو یہ اڈرس ہے جا کو تم میں لوگاں لے لیو بھی اب کیا کرتی سورت ان کے اترگے میں ڈاٹنے کے بعد اس کے بعد میں رہبری کر دیا ان کو تو خیر حضور نے فرمایا تمہارے دنیا کے مسائل تم اچھی طرح جانتے ہیں اس کا مشروع میرے پاس کرو نوکو شریعت کا مسئلہ میرے پاس ان کو پوچھو خجوران کے ساتھ اگانا خجوران کے ساتھ بڑھانا یہ کرتے ہیں تمہیں کیا کیا کرتے ہیں کر لیو الٹے سیدھے کامہ کرو نوکو جو کامہ شریعت میں جاہت ہے کر لیو بس وہ کر سکتے ہیں کر لیو بس کوئی حرج نہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ ایک کمیٹی دنیاوی مسائل کو حل کرنے ایک کمیٹی دینی مسائل حل کرنے دینی مسائل حل کرنے والی جماعت وہ علماء کی جماعت ہوگی کس کے جماعت ہوگی بولو بھی علماء کی جماعت ہمیشہ وہ علماء ان کے ایک سرپرست مسئلہ حل نہیں ہوا کیا سرپرست کے پاس آپ کو حل کر لینا حضرت احسائلہ مسئلہ ہے ہمارے گاؤں کا یہ بولنا ہر جگہ میں چمچہ دال کو ہلا دے تو جے 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 رکو جی تمہیں کون سے پکا دی تمہیں نہیں میں آگا کوئی اٹلی پکا دی کوئی بریانی میں کیا کام جو جو ہاں ناشتے کے حد تک تمہارا کام ہو گیا اٹلی کا کام اٹلی چتنی دوسا بڑا وہاں چرناس تمہیں یہاں کئی کو آئیے سو نہیں چمچہ کیا دروت نہیں چمچہ ہلا راتی تمہیں کون جی خوشکا خوشکا تمہیں کون بریانی بریانی آو بریانی والا بریانی میں چمچہ ہلا ناسو مسالہ دال ناسو خوشکا والا خوشکے مرحنہ اٹلی والا اٹلی مرحنہ سو جہاں ہنڈی وہاں میری مونڈی کو تو گیا وہاں وہی سے پورے گاؤں کے مسائل میں چھل کرتوں میں چھل کرتوں تمہیں کون تمہیں یہ تمہیں وہ مسئلہ کرو وہ وہاں ہے جماعت جماعت وہ مسئلہ حل کرو یہ مسئلہ حل کرنے والی جماعت یہ سمجھے بھئی جب تک اس کو تینی کرو گے تب تک وہ باتیں یہ وقار والی نہیں بنیں گی تب جا کر لوگ ما شاء اللہ کہیں گے بھئی دیکھو بھئی یہ گاؤں کے سکا تمہیں بناو جی ہر گاؤں میں الحمدللہ اس طرح نظام بن جائے گا گاؤں کا نظام بہتر سے بہترین بنے گا سب کریں گے بھئی انشاء اللہ سب کریں گے انشاء اللہ بسے کچھ مختصر باتیں تھیں خاکہ تھا جو میں نے آپ حضرت کے سامنے عرص کر دیا ان باتوں کو ذہن میں رکھو اور سب جڑ کر پیار محبت سے کام کرو دیکھو بھئی موت تو سب کو آنی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں عزت دنیا میں کتنی بھی عزت آدمی کما لے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جو عزت کمایا وہ جھ کام آنے والی میں ہمیشہ کہتا ہوں تمہیں کون جانتی بھی مجھے پورا حصور جانتا ملنا نا تمہیں کون جانتی بھی پورا کرنا ٹک جانتا کون جانتی تبر چمیہ جانتا اللہ جانتا کیا اللہ جانتا کیا جس کے پاس تمہیں جانے والی انہوں جانتا کیا مرکو خبر میں آیا کون رہی نے کون کی پردیس سے آگو پڑیا ہے اسی لیے معنی عبید اللہ صلی اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے ایک بڑا مجمع ایسا ہوگا حشر کے میدان میں اللہ کی فہرس میں ان کا نام ہی نہیں ہوگا دنیا میں بہت نام تھا ارے بھی انہوں ارے بھی انہوں ارے ان کو کون نہیں جانتا ارے ان کو کون نہیں جانتا اللہ جانتا اس نہیں ان کو کیوں اللہ کے واسطے کیا بھی کرشن ہی انہوں جو اللہ کے واسطے کرتی وہ کام کی وجہ سے اللہ جانتا اس ہو جو دنیا کے واسطے کرتی ہیں اللہ ان کو جانتا اس نہیں سب جانتی اللہ نہیں جانتا کیا فائدہ بھئی کیا فائدہ اللہ جانتا ہے کیا تمہیں نہیں جانتا پھر کیا فائدہ بھئی تمہیں کون بھی جاننے کی ضرورت نہیں جو جاننے والا ہے انہیں جان لیا تو بس تمہیں اچھے ہی تمہیں برے ہی وہ سب کون جاننا بھی بولو سیٹیفیکٹ کون دینا سو گاؤں والے اللہ گاؤں والے کیا دیں گے سیٹیفیکٹ ایک بھائی انہوں بہت بڑے آدمی بول کو سیٹیفیکٹ دے کون دیا گا تو ایک آدمی وہ آدمی دیا جس آدمی کوئی حیثیت تیس نہیں تو چلے گا بھائی جس جو خالق کائنات وہ کہہ دے انہیں نیک انسان بس بس پورے حشر کے میدان میں اللہ اسے مشہور کر دے گا کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں صرف کرنا کس کے واسطے اے میرا نام کیا باز دوسرے نمبر پر لکھا سو اس کا نام پہلے نمبر پر لکھا لیا تو کیا ہوا تو کیا ہوا اللہ کے نزدیک تمہیں پہلے نمبر پہنجی حضرت اللہ کے نزدیک اصل نمبر یہاں دنیا والے کے نزدیک اصل نمبر یہ بڑا غلاطہ یہ جگہ پر گیا مسجد کو لائین سے نام آئے سا لکھویں میں پوچھا کہیں کہ بھئی ہاں سلیو کبھا ہاں تک لائین سے پر چی نہیں ہے حضرت کمیٹی والے کون بھی دوسرے نمبر پر آنے ریڈی نہیں کیا حضرت کونسے نمبر پر اس پر آسے نوٹیس بڑے کتا لگا گیا تو ساپ کیسے کا نوٹیس بڑے کو لام بائیوں نوٹیس بڑے لام بائیوں دوسرے نمبر سب سب فرس نمبر یہ چاہ چیزیں بتائیے ہمیں کل مرنا ہے میں پوچھ تو دنیا کا فیمس انسان مر گیا کتے دن یاد کرتی اسے کتے دن بھی یاد کرتی بہت زیادہ ہو گیا وہ نہیں یاد کرنے ٹیم گا ہے ہمارے پاس سے وہ بولو ہے کہ ٹیم صرف ہم اس ذات کو یاد کریں کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کرے حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حاجی مفت عبد الرشی صاحب رشید احمد صاحب بنگوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھے ارے بھئی آپ اپنے حالات سے ہم ہی واقفیت نہیں کراتے تو حضرت نے جواب لیا حضرت وہ بندہ اپنا حال کیا سنائیں جس کا کوئی حال ہی نہ ہو تین باتیں میں اپنے اندر پاتا ہوں نمبر ایک تعریف کرنے والا توہین کرنے والا دونوں میرے نزدیک برابر حضرت جواب لکھے یہ کمال اخلاص کے علامت تھے کس کے علامت کون دیو چڑھایا چڑھتے چڑھ گئے انہوں ماشاءاللہ کون دیو یہی کیا جی کیا مطلب چڑھائے کو تو اس کی تعریف کرتی گرائے کو تو اس کی توہین کرتی میں تو یوں کہتا ہوں جو گرانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں جو چڑھانے والے ہوتے ہیں وہ دفن کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہمیں سے یاد رکھو جو ہمارے توہین کرتے نہیں خوش ہو جانا سو ہمیں ماشاءاللہ ہمارے توہین کرنے والے کیوں توہین کرنے سے اللہ کے نزدیک مرتبہ بلند ہوتا ہے تعریف کرنے سے اللہ کے نزدیک مرتبہ گھٹتا ہے تو کونسہ فائدہ ہوا جیسے حضرت ابو نیفر گالی دیتے تھے تو حضرت مٹھائی ان کو ہدیعہ دے کر بھیجو ان کو ہدیعہ دے کر انہیں سوچا یہ کون سی رکی رفتہ رہی میں آتا تو ان کو گالی دینے انہوں ہمیں شاید مٹھائی کٹا پا دے دے تو حضرت کہنے لگے آپ مجھے نفع پہنچانے والے ہیں تو میں آپ کو نفع پہنچا رہا ہوں تاکہ وہ نفع ختم نہ ہو جو نفع آپ کے ذریعے سے الحمدللہ میرے نام آمان میں بڑے ہیں وہ کم نہ ہو اس لئے میں کیا کرتا ہوں بدلہ دے دیتا ہوں تاکہ اسی وقت بدلہ ختم ہو جائے تو تعریف توہین کرنے والوں کوئی اعتبار نہیں ہمارے نزدیک تعریف کرو توہین کرو کرنے ہاں کاموں میں کرتی تم نہ پسند آئے نہ کوہندے وہ صوب ہمیں کیر کر لیتی نہیں خیلی ساقت آؤ ٹھیک ہے بھئے انشاءاللہ نمبر دو اللہ کے لئے چھ کرنا سو سب نمبر دو حضرت نے فرمایا نصوص کے درمیان تزاد نہیں پا رہا ہوں نصوص کے درمیان تزاد نہیں پا رہا ہوں کیا مطلب خران پاک کے یہ آیت و آیت علماء اکرام سمجھتے ہیں یہ حدیث وہ حدیث دونوں کے درمے ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں تمام چیزیں میرے نزدیک روز روشن کی طرح واضح ہیں حضرت نے فرمایا یہ کمال علم کے علامت ہیں کمال علم کے علامت ہیں نصوص کے درمیان تزاد نہیں پا رہا ہوں حضرت نے فرمایا کمال علم کے علامت ہیں تیسری چیز فرمایا کہ مادح اور زام مادح اور زام یہ دونوں میرے نزدیک برابر ہیں فرمایے کمال اخلاص کے علامت ہیں تو تین چیزیں کمال اخلاص کمال علم اور کمال کمال اخلاق یہ تین چیزیں اصل اخلاق میں کمال پیدا کرنا علم میں کمال پیدا کرنا اس کے لئے میں کہتا ہوں تمام جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں مرد حضرات بھی مستورات بھی ما شاء اللہ دینیات کے تبار سے نظام شروع ہوا ہے تو اس میں تعلیم بالغان کے لئے بھی مردوں کا کورس بھی ہیں ہی نگا بھی عورتوں کا کورس بھی ہیں میں کورس ہے بول رہوں شروع نہیں ہوا شروع کرنا سو خران پاک ہے ابھی ہمیں حفظ کرنے کو تو حفظ کرنا سو نساب تو کیا ہے بچوں کا نساب ہے عورتوں کا نساب ہے مردوں کا نساب ہے لیکن ہمیں کیا کرنا انشاءاللہ کیا کرنا شروع کرنا کریں گے انشاءاللہ وہ نیت سے سب جنہیں بسم اللہ پڑھ لیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین اہدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المقضوب علیہم والا الظلین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وحلو الوقدتا من لسانی يفقه قولی ربی زدنی علما وارزخنی فهما ربی یسر ربی یسر ربی یسر ربی یسر ربی یسر و لا تُعسر و تَمِّم بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّهِ يَا فَتَّهِ يَا فَتَّهِ تِكَ بِن شَأْللہ اللہ تَلَاسَت برکوی بادم برکوی بادم برکوی بادم برکوی بادم